اسلام علیکم مغانستان غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور دنیا بھر سے اہم خبریں آج کے بولٹن میں شامل ہیں پاکستان کے چیئر بین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا نے روس کے سرکاری دورے کے دوران روس کی آلہ عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساہر شمشاد مرزا نے نائب وزیر دفاع کرنل جنرل الیکسینڈر فومن روسی فیڈریشن کے سلامتی کونسل کے ڈپٹی سیکریٹری الیکسینڈر روڈنک ٹوف اور روسی فیڈریشن کی مسلح فاج کے چیف آف جنرل سٹاف کرنل جنرل ایس وائی اسٹراکوف سے ملاقاتیں کی ہیں فریقین نے باہم دلچسپی کے شعبوں بشمول دو طرفہ ملٹری ٹو ملٹری تقنیق تعاون علاقائی سلامتی کی صورتحال اور انصداد دیشتگردی پر بات چیت کی اور دو طرفہ عسکری تعلقات کو بسکت برانے میں دلچسپی کا اصحار کیا بھارت کے وزیر آزم نے رندر مودی نے اپنے آسٹریہ کے دورے میں بدھ کو ویانہ میں چانسلر کال نیمر کے ساتھ بات چیت کی وہ موسکو کے دورے کے بعد یہاں پہنچے تھے پچھلے اکتالیس سال میں کسی بھارتی وزیر آزم کا آسٹریہ کا یہ پہلا دورہ ہے انہوں نے کہا کہ بھارت یوکرین میں امن قائم کرنے کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے نیمر نے کہا کہ آسٹریہ کے لیے یوکرین پر بھارت کے موقف کو سمجھنا ضروری ہے اور یہ ایک اہم اشارہ ہے کہ بھارت نے سویڈزر لینڈ میں حال ہی میں ہونے والی امن سمٹ میں حصہ لیا نیمر نے کہا کہ آسٹریہ یوکرین کے لیے امن اخطامات کو آگے بڑھانے میں سالس کا گردار ادا کرے گا یوکرین کے صدر ولاد امیر زیلنسکی نے ہفتے کے شروع میں پوٹن کو گلے لگانے والی موڈی کے تصویر پر تنقید کرتے ہوئے اسے امن کے لیے تباہ کن تھچ کا قرار دیا جبکہ وزیراعظم نرندر موڈی نے روسی صدر ولاد امیر پوٹن سے ملاقات کے موقع پر ان سے کہا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور بموں، بندوقوں اور گولیوں کے درمیان امن مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے پاکستان نے قانونی طور پر مقیم چودہ لاکھ سے زائر افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں ایک سال کی توسیر کرتی ہے بدکو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پروف آف ریجسٹریشن پی او آر کارڈ رکھنے والے چودہ لاکھ پچاس ہزار مہاجرین کے کارڈز کی مدت میں تیس چون سن دوہزار پچیس تک توسیر کرنے کی منظوری دی گئی یہ منظوری ایک ایسے وقت میں دی گئی ہے جب منگل کو اقوائے متحدہ کے ہائی کمیشنر پر آئے مہاجرین فلیپو گرینٹی نے پاکستان کے تین روزہ دورے کے آخری مرحلے میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں نیٹو سربراہن کی جانب سے بدکو جاری کیے جانے والے ایک علامیہ میں چین پر یوکرین جنگ میں روس کی مدد کا الزام لگاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بیجنگ یہ امریکہ اور یورپ کی سیکیورٹی کے لیے چیلنجز پیدا کر رہا ہے علامیہ میں چین سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ روس کو ہر قسم کی سیاسی اور دفاعی امداد بند کرتے ہیں اس میں کہا گیا کہ چین اپنی لا محدود شراکتداری اور روس کی دفاعی سنت کے لیے بڑے پیمانے پر امداد کے ذریعے یوکرین کے خلاف روس کی جنگ میں ایک فیصلہ کن سہولتکار بن گیا ہے اتحاد نے علامیہ میں کہا کہ حالیہ تاریخ میں یورپ میں جاری سب سے بڑی جنگ میں معاونت کرنے کا چین کے مفادات اور ساکھ پر منفی اثر ہوگا چین نے اپنے رد عمل میں جمعیرات کو نیٹو کو مورد الزام ٹھہرایا اور اتحاد سے کہا کہ وہ ایشیا میں افرتفری بیدا نہ کریں وزارت خارجہ کے ترجمان کے اس بیان سے قبل گزشتہ روز نیٹو کی جانب سے چین کو یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کا فیصلہ کن انصر قرار دینے کے ایک دن بعد آیا ہے روسی خبر اصحان ایڈنسیوں نے کرملن کے ترجمان دیمتری پیسکوف کے حوالے سے جمعیرات کو بتایا کہ روس نیٹو کی جانب سے انتہائی سنگین خطرے کو روکنے کے لیے جوابی اختامات کی منصوبہ بندی کر رہا ہے پیسکوف نے یہ بھی کہا کہ مغربی فوجی اتحاد جو اس ہفتے واشنگٹن میں ایک سربراہی اجلاس منعقد کر رہا ہے اب یوکرین کے تنازے میں مکمل طور پر ملوث ہے اور یوکرین کے صدر ولاد امیر زیلنس کی نیٹو سربراہی اجلاس کے لیے واشنگٹن میں ہیں اور آج جمعیرات کو صدر جو بائیڈن سے اجلاس سے ہٹ کر ملاقات کر رہے ہیں زیلنس کی نے بہت کے روز واشنگٹن میں کیپیٹل ہیل کا دورہ کیا اور ایوان کے سپیکر مائک جانسن سمیت کانگریسی رہنماؤں سے ملاقات کی زیلنس کی نے سینٹ کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کی اسرائیلی فوج نے جمعیرات کو کہا کہ اس کے فوجیوں نے وستی غزہ میں اقوائے متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے ہٹکوارٹر میں مداخلت کرنے والے دہشتگردوں کے خلاف آپریشنل سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں ان سرگرمیوں میں ایسے وقت میں تیزی آئی ہے جب امریکی مصری اور قطری سالسوں نے قطری دارالحکمت دوہا میں اسرائیلی حکام سے ملاقات کی ہے جس میں جنگ بندی کے معاہدے کے لیے باتچیت کی جا رہی ہے امریکہ غزہ میں جنگ بندی پر جاری مذاکرات کے بارے میں سمجھتا ہے کہ اختلافات کو کم کیا جا سکتا ہے وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے نشیاتی ادارے سی این این کو انٹرویو میں بتایا کہ امریکہ محتاط انداز میں پورا امید ہے کہ بین الاقوامی سالسوں کی مدد سے جاری باتچیت اچھی سمت میں جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ برشق بستہ کے لیے امریکی ایل جی اور سی آئی اے کے ڈائریکٹر فریقین میں خلیج کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے لوگوں کو پھر سے نقل مکانی کا حکم دیتے ہوئے انہیں پٹی کے مرکزی اور جنوبی حصے میں جانے کا حکم دیا ہے اس خطے میں گزشتار تالیس گھنٹوں میں متعدد فلسطینیوں کی عاموات کی خبریں آئی ہیں فوج نے پمفلٹس کے ذریعے لوگوں کو متعلق کیا ہے کہ وہ کون سے محفوظ راستہ اختیار کر سکتے ہیں اس تاظرین نقل مکانی کے حکم کے ردعمل میں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اس سے فلسطینی لوگوں کی بڑے پیمانے پر تکالیف میں اضافہ ہوگا تائیوان کی وزارت دفاع نے جو مرات کو کہا کہ اس نے چوبیس گھنٹے کے دوران جزیرے کی اردگرد چھاسٹ چینی فوجی تیاروں کا پتہ لگایا ہے جو شس سال کی ریکارڈ تعداد ہے ایک رس پہلے بتایا گیا تھا کہ بیجنگ قریبی سمندر میں مشغن کر رہا ہے چین خود مختار جمہوری تائیوان کو اپنی سرزمین کا حصہ قرار دیتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ اسے اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے طاقت کے استعمال سے بھی گریس نہیں کرے گا اسلام آباد میں ایک حملے میں زخمی ہونے والے پشتون تحفظ تحریک کرانما گلہ من وزیر زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں دم توڑ گئے ہیں گلہ من وزیر کو ہفتے کے روز اسلام آباد میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا ان کے ساتھیوں نے شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے رہنما آزاد داورڑ اور ان کے ساتھیوں پر حملے کا الزام آئیت کیا ہے افغانستان سے ملقا قبائلی زلے شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے حضرت نعیم جو گلہ من وزیر کے ناب سے مشہور تھے پاکستان افغانستان سمیت دنیا بھر میں موجود پشتون کمیونٹی میں بہت مقبول تھے آج دنیا بھر میں آبادی کا عالم دن مرائے جا رہا ہے ترقی پذیر ملکوں میں بڑی آبادی بہت سے مسائل کی بنیادی وجہ ہے دنیا کی سب سے بڑی آبادیوں والے دو ملک چین اور بھارت اپنی بڑی آبادی کو تعلیم اور ہنر سکھا کر اسے اپنی معاشی ترقی کے لیے استعمال کر رہے ہیں پاکستان کی تقریباً ساڑھے چوبیس کرونا آبادی میں سے ساٹھ فیصد نوجوان ہیں جن کی عمر تیس سال سے کم ہے لیکن ان نوجوانوں کی اکثریت تعلیم اور ہنر نہ ہونے کے باعث اس کی معیشت کی ترقی میں اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہی ہے جس طرح ماضی میں جنوبی کوریا اور حال ہی میں چین یا بھارت کی نوجوان آبادی نے کیا ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اصحار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان محبتوں اور دعاوں کو چاری رکھیے گا نیوز پروڈیوسر آئیس آئی ارفان اور نیوز ایڈیٹر بہت چلانی کے ساتھ خالد حمیت کو آپ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ